لٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں نیا پاکستان کرپشن کو فروغ دینے لگا بہاول پور وکٹوریا اسپدار کی ایم ایس کے سبابلے کا معاملہ ایم ایس کو سپیشل سیکیٹری سپیشل آئیزٹ ہیلتھ نے ذاتی انات پر نکالا تھا ازمل بھٹی نے ایک لیڈی ڈاکٹر کو منپسند جگہ لگانے کا حکم دیا تھا تبابلے کا سیکیٹری ہیلتھ سے پوچھے بغیر نوٹفیکیشن جاری کیا گیا سپیشل سیکیٹری کے اقدام سے سیکیٹری کا اثارہ ناراضگی مجھے کرپشن روکنے پر نکالا گیا اسی پر مدید بات کریں گے محمود زہیر سے جی محمود بتائے گا رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو بتاتے چلے اس حوالے سے نیا پاکستان کرپشن کو فروغ دینے لگا بہاول پور وکٹوریا اسپدار کے ایم ایس کے تباثنے کا معاملہ ایم ایس کو سپیشل سیکیٹری ہیلتھ نے جانتی انات پر نکالا تھا اجمل بھٹی نے ایک لیڈی ڈاکٹر کو منپسند جگہ لگانے کا حکم دیا تباثنے کا سیکیٹری ہیلتھ سے پوچھے بغیر نوٹفیکیشن جاری کیا گیا سپیشل سیکیٹری کے اقدام سے سیکیٹری کا اثارہ ناراضگی مجھے کرپشن روکنے پر نکالا گیا ایسا کہنا ہے ایم ایس ڈاکٹر یونس کا آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے نیا پاکستان کرپشن کو فروغ دینے لگا بہاور پور وکٹوریا اسپدال کے ایم ایس کے تباثنے کا معاملہ ایم ایس کو سپیشل سیکیٹری سپیشلائز ہیلتھ نے ذاتی انات پر نکالا اجمل بھٹی نے ایک لیڈی ڈاکٹر کو منپسند جگہ لگانے کا حکم دیا تھا تباثنے کا سیکیٹری ہیلتھ سے پوچھے بغیر نوٹفیکیشن جاری کیا گیا سپیشل سیکیٹری کے اقدام سے سیکیٹری کا اثارہ ناراضگی مجھے کرپشن روکنے پر نکالا گیا آپ کو اہم خبر سے آگا کرتے چلے نیا پاکستان کرپشن کو فروغ دینے لگا بہاور پور وکٹوریا اسپدال کے ایم ایس کے تباثنے کا معاملہ ایم ایس کو سپیشل سیکیٹری سپیشلائز ہیلتھ نے ذاتی انات پر نکالا اجمل بھٹی نے ایک لیڈی ڈاکٹر کو منپسند جگہ لگانے کا حکم دیا تھا تباثنے کا سیکیٹری ہیلتھ سے پوچھے بغیر نوٹفیکیشن جاری کیا گیا سپیشل سیکیٹری کے اقدام سے سیکیٹری کا اثارہ ناراضگی مجھے کرپشن روکنے پر نکالا گیا آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں نیا پاکستان کرپشن کو فروغ دینے لگا آپ کو بتا دے چلیں کہ نیا پاکستان کرپشن کو فروغ دینے لگا بہاولپور وکٹوریا اسپطال کے ایم ایس کے تبادلے کا معاملہ اسی پر مزید بات کرنے کے لئے ہمیں جوائن کیا ہے ایم ایس ڈاکٹر یونس وڑائی صاحب نے بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا سر کیا کہیں گے اس معاملے پر میں نے اپنے جوائنس میسنج میں بتایا ہے جو میں نے کیا ہے چار ماہ میں اور بڑا دن رات مہند کر کے کیا ہے ایسی سمجھ لیں کہ جیسے سمندر میں رہا ہے مگر مچھوں سے بہر لیا ہو مجھے سمجھنے ہیں یہ چاندر میں میرا تو خوال یہ ہے کہ یہ جو مافیا تھی ساری ساری تھرم تھی لیکن میں نہیں پتا چلا میں آرہا پھلا جھکا رہی ان کے سامنے ایک لڑکی تھی ہاؤس جاپتا رہی تھی ہاؤس افیسر جس کو کہتے ہیں اس کا مجھے کہا گیا جب تھی شکریہ لامل پر کیمتیار دفع اس کا پرانسفر کرو اس کا پرانسفر میں کر نہیں سکتا چنونان اس کے لئے ایک بورڈ بیٹھتا ہے اس میں شکریہ ہوتا ہے یہ آخر میں کوئی دکترہ سے رہے چیت شکریہ سے انہوں نے کہا جی اس کے لئے میں نے کہا جی میں یہ نہیں کر سکتا ہے چی کوئی ہے نہیں میں نے تو خیال ہے اس وقت میں سانسل ہویا ہے اور پرپشن بھی آیا ہے ان کا بھی پیچھے آتھ ہوگا یہ معامل ہے جی اچھا یہ بھی بتائے گا اسپدال انتظامی کے جانب سے کوئی ایکشن لیا گیا اس حوالے سے انتظامیہ سے مراد آپ کا میرا کیا میں نے کہا کیا جو ہمارے سینئر ہے پرنسپل ذہب انہوں نے تو کوئی نہیں لیا انتظامیہ تو میں ہی تھا جو پسائیب پہ ہوا جو انتظامیہ والا ہے اس کو تو خوشی ہوئی اس نے کہا جبنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ سیر آپ کے وقت کا اسی حوالے سے مزید اپ ڈیٹس لیں گے محمود زہیر سے جی محمود بتائے گا اس حوالے سے آجیب بلکل یہ ایک معاملہ جو ڈاکٹر یونس وڈائی صاحب جیسے بھی آپ کو کون سے بھی بتا رہے تھے وہ یہاں پر دو روز پہلے تک ایم ایس تھے ویکٹوریا ہسپٹل کے انہوں نے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بچے نومنود بچے ہوتے تھے ان سے رشوت لینے والے عملہ سے رشوت لیتے رنگے ہاتھوں پکڑنے کے بعد انہیں پولیس کی حوالے کیا ان پر ایف آئی آروں کے لئے معاملات پھر دباؤ آیا ایف آئی آر نہیں کٹی گئی پھر اس کے بعد ایئر کنڈیشنڈ جو بہاول پور بچے روز پر میں لگے ہوئے ہیں ان کے معاملے کو جب چیک کیا تو وہاں پہ بھی کرپشن پائی گئی جس پر پھر ایکشن لیا گیا تو ان پر پھر دباؤ آیا ہے اسی طریقے سے اور دوسری جگہ جس میں آڈیو انہوں نے اپنے مبینہ آڈیو اب تو مبینہ بھی نہیں رہی کیونکہ انہوں نے خود بھی دباؤ کا بھی سامنا کرنا پڑا جس کے باعث ابھی حالیہ معاملہ جو ہوا ایک لیڈی ڈاکٹر کا تبادلے کا انہیں کہا گیا ہے کہ یہ کیا جائے جو کہ میرک پر نہیں بنتا تھا جیسے یہ خود بھی بتا رہے تھے ابھی دکٹرینو فرائچ ایمیس صاحب کو کہ اس کے لیے ایک بور بنتا ہوتا ہے اکیلہ ایمیس تسلہ نہیں لے سکتا ہوتا لیکن پریشر ڈالا گیا پریشر ڈالا گیا ہے جو ہمارے اطلاعات ہیں باوصوب درائے اس سے مطابق سپیشل سیکٹری ہیں اجمل بھٹی انہوں نے سپیشل پریشر ڈالا کہ یہ کرنا ہوگا جب انہوں نے انکار کیا تو اس بیس پر ان کا تبادلہ دیکھنے میں آیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ جو وہ لیڈی ڈاکٹر ہیں باوالپور میں ایک مسلم جگی رہنمائے ہیں بڑے سابق بور آف چیئرمن میں چیئرمن بھی رہ گئے ہیں بور آف منیجمنٹ کے ان کے حوالے سے مبینہ طور پر بتایا جا رہا ہے کہ ان سے ان کے رشتداری ہے جس کے تبادلہ نہ کرنے پر ان کو اپنا تبادلہ کروانا پڑا یا انہی کے ان کو مسٹشپ سے ہٹا جیا گیا یہ معاملہ سامنے آنے پر دعوے تو بڑے کیا جاتے ہیں موجودہ حکومت میں کرپشن کو ختم کریں گے نیا پاکستان کرپشن کی طرف نہیں جائے گا کرپشن کو ختم کرے گا لیکن سیکٹری یا سپیشل سیکٹری لیول کے لوگ اگر مجبور کر رہے ہیں ابھی آپ کے سامنے انہوں نے ادرانت بھی کہا کہ مجھے ٹپچی سیکٹری روپر کے لیول سے فون آئے کہ یہ آپ کو کرنا ہوگا اور نہ کرنے پر میڈکس کو اپنانے پر اگر کسی کا تبادلہ ہوتا ہے تو یہ باقی بڑے افسوسناک بات ہے جس کے حوالے سے وہ خود بھی آپ کے سامنے ٹیلی فون پر بھی آن کر رہے تھے ہمارے بھی باوستگرائیسی بات کی تفضیق کر رہے ہیں کہ ایسا ہی کیا گیا جس کے بائیس پر ان کو تبادلہ کر دیا گیا چیئرمن بور اپ منیجمنٹ بھی اس حوالے سے ان سے نالا تھے دیگر عملہ بھی نالا تھا کیونکہ کرپشن پکڑنے کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کے کرپشن میں ہاتھ رنگے ہوئے تھے خود اپنی آڈیو میں بھی انہوں نے بتایا ہے کہ جو پیکٹرل کا انچارج تھا یعنی جو پیکٹرل گاڑیوں میں ڈالنے کے حوالے سے اس پہ کرپشن ثابت ہوئی اس سے چارج نہیں تھا بہت شکریہ تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لئے اسے کے ساتھ ہمارے سے موجود تھے ایمیس ڈاکٹر یونس ورائی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا وی بڑتی مہنگائی اور پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ پر تاجر سڑکوں پر نکل آئے تاجروں کا روڈ بلوک کر کے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا تاجروں کے جانب سے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ نامنظور نامنظور کے نارے لگائے چاہ رہے ہیں اسی پر مزید بات کریں گے ماجد گلاسرہ سے جی ماجد بتائیے گا ہاں جی بلکل بڑتی مہنگائی کے خلاف تاجر برادری جو ہے وہ سڑکوں پر نکل آئی ہے شدید جو ہے وہ احتجاج جو ہے وہ کیا جا رہا ہے تاجروں کا کہنا تھا کہ حکومت کے جانب سے آئے روڈ جو ہے وہ پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے جس سے کاروبار بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے روڈ کے اوپر تاجروں کے جانب سے احتجاج کیا گیا ہے مرسیکلیں بھی روڈ میں کھڑی کی گئی اور شدید نارے بازی کی جاری ہے تاجر موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں دیکھیں جی بات یہ ہے آئے دن میں گئی عوام پس گئی ہے مر گئی ہے روزانہ پیٹرول کے ریڈ بڑھتے ہیں یہ پندرہ دن کے لئے انہوں نے پانچ انہوں نے جو کم کی ہے آئے ساڑھے چار میں بڑھا دی ہے یہ کیا چاہتے ہیں بجلی مہنگی پیٹرول مہنگا کاروبار ہے نہیں لوگ کیا کریں بے روزگاری بڑھ رہی ہے چوری ڈکیتی وارداتیں بڑھ رہی ہے اب عوام پس رہی ہے حکومت کو پرواہ نہیں اس لئے لوگ آئے سڑکوں پہ ہیں یہ کیا کریں دکانوں کے قرائے نہیں دیے جاتے بجلی کے بلد آنی ہوتے کاروبار تھپ ہو کے رہ گیا اسی مہنگائی کی وجہ سے تاجر پریشانہ جی آپ کیا کہیں گے کیا حکومت سے مطالبہ اتنی مہنگائی ہوئی ہے جب کہ یہ بیٹھا ہے نا ہمارے تو نقصان ہوئے ہیں بہت کاروباروں کے نقصان حالات خراب سارے پیٹرول مہنگے سبزیاں مہنگے ہر چیز مہنگی ہے کوئی ان کو خیال نہیں رہا اب کون دے گا پیسے جو نقصان ہمارے کو ہوئے ہیں کاروباروں کے نقصان ہوئے ہیں جو اس نے کیے ہیں وہ کون بھرے گا پیسے کوئی نہیں بھرتا اب کوئی پوچھتے ہی نہیں ہیں کوئی نہیں پوچھتا تاجر کافی پریشان ہے اور حکومت سے مطالبہ کریں اس بڑتی مہنگائی کو کنٹرول کے جائے شدید ناربازی کی جاری ہے اتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے ان کا کہنا تھا کہ پیٹرولوں مسوحات کی قیمتوں میں کمی کرے تاکہ غریب آدمی کو رلیف دیا جائے بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے آگے پر تو آپ کو بتائیں لئیہ میں کھات کے بہران کے خاتمے کے لئے انتظامیہ کی کاروائی اسیسٹنٹ کمیشنر لئیہ شیزہ رحمان نے چک ایک سو انتالیس میں زخیرہ اور بلاک میں فروخت کی جانے والے کھات پکر لی ہے اسی پر مزید بات کریں گے زاہر جوریہ کھات کے بہران کے خاتمی کے لئے سے لئیہ انتظامیہ جہاں متحرک نظر آتی ہیں اسیسٹنٹ کمیشنر لئیہ شیزہ رحمان صاحب نے کاروائی کرتے ہوئے چیک نوبر سو انتالیس کے اندر جو زخیرہ کی گئی خات تھی اس کو وہاں پر پکڑا پکڑنے کے بعد جہاں پر اس کا ڈالا تھا جس کے اندر تین سو زہد جو بوریوں تھی خات کی وہ یہاں پر تحصیل آفیس میں لاکر اس کو کاشتکاروں کے اندر شناختی کارٹ کی بنیاد پر اس کو جہاں پر تقسیم کر دیا ان کو سیر کر دیا گیا شیزہ رحمان صاحب مجید ان سے بات کرتے ہیں مردے سبا خات کے بھران خات میں کے لئے بڑا سٹیپ ہے تو اس ورے سے کیا کہیں گے آپ سب سے پہلے تو میں ایک ہوں گی کہ خات کے بھران کے لئے ہم لوگ بہت ایکٹیو ہیں ہم لوگوں نے سپیشل برانچ کو بھی لگایا ہے اپنا ریونی سٹاپ بھی ڈیوٹ کیا ہوا ہے تو جہاں ہمیں ٹپ ملتی ہے کہ انریجسٹر بندہ یا میڈل مین بندہ بیچ رہا ہے تو ہم جا کے اس کو سیز کر لیتے ہیں اور جو ریجسٹر بندہ ہوئے پرائسنگ کر رہا ہوتا ہے اس کو ہم فائن کر دیتے ہوتے ہیں تو یہ ہمیں پتہ چلا تھا کہ ایک انریجسٹر بندہ بیچ رہا تھا تو اس کو ہم نے سیل کیا تھا تری فیپٹی بیگز تھے دیپارٹمنٹ بھی میکسیمم انوالوڈ ہے پبلک کو بھی چاہیے کہ ایک تو پینک بائنگ نہ کرے جب یہ پینک ہو کے بائنگ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ڈیفیشٹ مارکٹ میں آتا ہے اور مارکٹ میں مطلب بہران پیدا ہوتا ہے سیکنڈ لیے درمیان میں جو میڈل مین ٹائپ لوگ آگے ہیں جو کہ خود خریب لیتے ہیں اور وہ زمیندار نہیں ہوتے اور وہ آگے چھے ساتھ سو کے مارجن پر بیج دیتے ہیں اس چیز کے وجہ سے پرابلم خراب ہو رہا ہے ادروائز سپلائی بھی پوری ہے اور ڈیسٹریبیوشن بھی ٹھیک ہے جب ایک کچھ اسسٹن کمیشنر صاحبہ کا یہی بتانا ہے کہ خاد کے فراہمی کے والے سے خاد کا جبران ہے اسے خاتمی کے والے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں انظامیہ متحرک ہے اور خاد کے بہران جو مسلومی بہران پیدا کیا جارہ تھا اس سے نمڑنے کے لئے ہمار بھرپور کردار ادا کرتے ہیں کچھ کاشت کاروں سے بات کرتے ہیں جو کاشت کاروں یہاں پر لائن موجود ہے بھئی بتائیے گا تو خاد ملنی پہئی ہے کیا سمجھ دے مسئلہ حال تھی ویسی تو رہا کچھ خاد خاد علا مسئلہ تو رہا حال تھی نہیں تھی دا مسئلہ حال کیا وجہ لائن ہی مل دی گھڑے ساکو مل دی پہئی ہے جی مل دی پہئی ہے کیا سمجھ دے فسل دے نقصان دے نقصان کتو کورا پونہ پہ نقصان تھینا بھئی بڑا کچھ کاشت کار اس بات کا یہاں پر مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ خاد کی جو فرامی اس کو مزید کا عمل جو تیز کیے دے چونکہ خاد نہیں مل رہی لائنوں کے ادر موجود ہوتے ہیں تو آج بھی ہمیں جو خاد مل رہی ہے اس کے اندر اس کو مزید وافر مطالبہ دیا جائے ملتان میں گیس لوڈ شیڈنگ کے بعد اب گیس ہی نایاب ہوگی نشتر گولونی میں ایک ماہ سے گیس غائب ہے لیکن اس کے بل آگئے ہیں گیس نہ ہونے کے باعث پورا محلہ لکڑیاں جلانے پر مجبور ہے اسے تو عوام پریشان ہے ہی اوپر سے گیس لوڈ شیڈنگ چند ایسے علاقے ملتان میں ہیں جہاں پہ گیس کی لوڈ شیڈنگ تو کیا گیس سیرے سے ہی نایاب ہے اس وقت ہم موجود ہیں نشتر گولونی میں جہاں پہ ایک ماہ سے گیس غائب ہے کافی گھر ہیں جہاں پہ گیس نہیں ہے ہم جائیں گے وہاں پہ دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے ملتان میں پہلے گیس لوڈ شیڈنگ اور پھر گیس بلکل ہی نایاب ہو گئی شہر کے زیادہ تر علاقوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے مگر نشتر گولونی میں تو گیس بلکل ہی غائب ہو گئی اہل علاقہ نے لکڑیوں سے کھانا پکانے کا پکا پکا بندوبست کر لیا گیس کی ستائی خواتین گھروں سے باہر نکلائیں کہتی ہیں لکڑیاں جلا جلا کر برا حوال ہیں الپی جی مہنگی ہے اب لکڑیاں بھی مہنگی ملنے لگی ہیں مہینے سے ہی ہمارے گھروں میں گیس نہیں ہے ہم تو لکڑیاں مگرہ جلاتے ہیں صبح اٹھنا ہوتا ہے ہم نے صبح جانا ہوتا ہے سات بجے ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے لیکن کوئی لکڑی نہیں ہے ہم باہر آکے پھر آگ جلاتے ہیں یہ اندھیرے میں کھانا شانہ بناتے ہیں شام کو بھی ہماری یہی روٹین ہے پرشان حال خواتین حکومت کو دہائیاں دینے لگی ہیں کہتی ہیں ایک ماہ سے گیس نہیں لیکن گیس کے بل آگے ہیں کھانا تیار ہونے میں گھنٹو لگ جاتے ہیں بچوں نے سکول بھی جانا ہوتا ہے اور وہ بھی ڈیوٹی پر دیر سے پہنچتی ہیں لوگ اتنے پریشان ہیں کہ جنہوں نے صبح سات بجے جانا ہوتے وہ نو بجے جا رہے ہوتے ہیں ڈیوٹیوں پہ بچے بھی پریشان ہیں ہم خود بھی پریشان ہیں بلکل یہاں پہ گیس نہیں ہے بہت پریشان ہیں الپی جی بھی جے پر بھاری پڑھنے لگی ہے گیس کی ستائی خواتین نے حکومت سے رحم کی اپیل کر دی چھٹی کا مزہ دوبالہ کرنے کے لیے ملتانیوں نے کیا ناشتہ پوائنٹس کا روک کینٹ بازار میں شہریوں نے کیا دیسی ناشتے پر ہاں صاف کسی نے کھائے گرمہ گرم نان کے ساتھ سری پائے تو کوئی رہا نیہاری کی تلاش پر اتوار کا دن ہو اور شہر اولیہ کے باسی گھر میں کریں ناشتہ ایسا ہو نہیں سکتا چھٹی کا مزہ دوبالہ کرنے کے لیے کینٹ بازار میں شہریوں نے کیا رک دیسی ناشتہ پوائنٹس کا کسی نے ہاتھ صاف کیا سری پاؤں پر تو کوئی تلاش کرتا رہا گرمہ گرم نیہاری جبکہ بڑوں کے ساتھ بچے بھی ناشتہ کرنے میں پیش پیش تھے آج ادھر آئے ماشاءاللہ بہت اچھا ناشتہ ہے ہر چیز ان کی بیسٹ ہے میار تو بہت ہی اچھا ہے جی یہاں پہ انجوئے کر رہے ہیں اور بہت ہی اچھا ناشتہ ہے اور یہ کہتے ہیں ہم نے سپیشل نیہاری منگوائی ہے اور یہاں پہ تو نان ملتے نہیں تھے تو ہم نے سپیشل منگوائی تھے میرا نام طیب ہے میں اسلامباد سے آئے ہوں ہم سپیشل لیس در کی نیہاری کھانے ماشاءاللہ بہت مزے کی ہے ٹیسٹ ہے ہم نے سپیشل نلی ولی نیہاری منگوائی ہے شہریوں کا کہنا تھا کہ ہفتے میں چھٹی کے دن باہر سے ناشتہ کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے سر ہماری یہ چالیس سال پرانا دکان ہے ہم پہلے ہمارے بڑے تھے ہم آگئے اور ہمارے پر لوگ فیملی کے ساتھ آتے ہیں توار کو جمعہ کو چھٹی والے دن میں خوب انجوائے کرتے ہیں کامیرمین عظیم ساغر کے ساتھ علی ریاض ملتان کو بتائیں جنوب پنجاب میں موسم میں تبدیلی کی وجہ سے ریل گاڑی تاخیر کا شکار ہے جس کی وجہ سے مسافروں کو پریشانی کا سامنا ہے اسی پر مزید بات کریں گے محسن الملک سے جی محسن بتائے گا دن کے باعث متدد ریل گاڑیاں آج بھی تاخیر سے پہنچتی رہی ہیں اور اگر بات کی جائے ریل گاڑیوں تو شاہ حسین ایکشپیکس تاخیر کا شکار ہے شالی میراکس پر لہور سے چلتی ہے پیل سب آدھر کراچی جائے کی جو گھنٹے تاخیر ہے ہم کی بیئے سے کئی روز سے ٹرینے جو ہیں ان کا شرور کامی زیادہ دسٹرپ ہے اور ابھی بھی ٹرینے جو ہیں وہ تاخیر کا شکار ہے ٹرینے تاخیر ہیں بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے موسم نے ٹرین کی رفتار آہستہ کر دے رحمیہ خان ریلوی سٹریشن پر آپ اینڈ ڈاؤن ٹریکس کی ٹرینے گھنٹوں تاخیر کا شکار ہے خون جمع دینے والی سردی میں مسافر عذیت سے دوشار ہیں دیر سے آنے والی ٹرینوں میں خیبر میل، عوامی ایکسپریس، ہزارہ اور علامہ اکپال ایکسپریس سمیت دیگر ریل گاریاں شامل ہیں اسی پر مزید بات کریں گے آمیر پھٹی سے جی آمیر بتائیے گا بلکل رحمیہ خان کی ریلوی سٹریشن پر ٹرینے معمول کی مطابق تاخیر ہے اور ٹرینوں کی کئی گھنٹوں کی تاخیر سے مسافر ریلوی سٹریشن پر سخت سردی میں انتظار کی عذیت میں مبتلا ہے ہمارے خان کے ریلوی سٹریشن پر آج کراچی سے لاہور جانے والی خیبر میل ایکسپریس جو ہے یہ چار گھنٹے کی تاخیر سے پہنچے عوامی ایکسپریس جو کہ لاہور سے کراچی جاتی ہے ساڑھے تین گھنٹے لیٹ پہنچے اس کے ساتھ ساتھ لاہور سے کراچی جانے والی ہزار ایکسپریس چالیس منٹس کی تاخیر سے پہنچے لاہور سے کراچی جانے والی علامہ اقبال ایکسپریس تین گھنٹے پندرہ منٹ کی تاخیر سے پہنچے اس کے ساتھ ساتھ کراچی سے لاہور جانے والی پاک بزنس ایکسپریس جو ساڑھے تین گھنٹے بعد پہنچی ہے شالیمار ایکسپریس جو کہ کراچی سے لاہور جاتی ہے یہ اڑھائی گھنٹے بعد رہی مرکہ کے ریلویسٹیشن پر پہنچی ہے لاہور سے کراچی جانے والی پاک بزنس ایکسپریس یہ بھی اڑھائی گھنٹے لیٹ پہنچی ہے اپ ان ڈاؤن ٹریکس کی جو ٹرینیں بہت سلو رفتار سے ریلویسٹیشن پر پہنچی ہے اور اس کی جو وجوہات بتائے جارے ہیں کہ دھون بھی ہیں اور دیگر بھی وجوہات ہیں مگر جو مسافریں بہت زیادہ پریشان ہیں ان کا یہی مطالبہ وفاقی وزیر ریلویسٹ ہے کہ ٹرینوں کی نظامیں بہتی لے جائے تاکہ ٹرینیں بروقت پہنچیں گی تو مسافروں کو جو مشکلہ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کھنے کے لیے آگے پڑھتے آپ کو بتائیں حکومت کی سرکاری اسپدالوں کے ساتھ پرائیوٹ اسپدالوں پر توجہ مرکوز ڈیپٹی کمیسٹر ارفان علی کاٹھے نے بندرہ پولی پر امداز اسپدال کا افتتاح کر دیا سارے عوام کا بوجھ ہما وقت سرکاری اسپدال نہیں اٹھا سکتے پرائیوٹ اسپدال کو موثر انداز میں فعال کرنا ہوگا کتنے منصوبوں پر قام ہوا کتنے نئے سکول بنے دوہزار ایک سکول کے حوالے سے ملا جولا سال رہا سکول ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی تعلیمی ریپورٹ جاری کر دی گئی عزتہ سال 49 مختلف سکیم سجاری کی گئی 13 سکیم پر قام مکمل کیا گیا محقوان 25,363 بچوں کو سکولز لانے میں کامیاب ہوئے اسی پر مزید بات کریں گی علیشبہ صرف سے جی علیشبہ بتائیے گا جی بالکل اگر بچوں کی تعلیم کے حوالے سے دوہزار اکیس کے کی بات کی جائے تو یہ ایک ملا جولا سال رہا ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے سکولز کے لحاظ سے 49 منصوبے جو ہیں شروع کیے گئے جس میں سے 13 منصوبوں پر کام مکمل کر لیا گیا 26 پر ابھی بھی کام جاری ہے اور دوہزار سال دوہزار ستائیس تک وقفے وقفے سے کام جاری رہے گا جیسے جیسے بجٹ آئے گا صرف 13 منصوبوں پر کام مکمل کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ 10 نئے سکول بنائے گئے جس میں سب سے ایک اہم اقدام یہ تھا کہ جنوبی پنجاب کا بلکہ پنجاب کا پہلا ٹرانس جنڈر سکول ملتان میں بنایا گیا کامپریہنسیف سکول میں اور اس کے ساتھ ساتھ دو سکولز جو تھے جن کو سیکنڈری سکولز کا درجہ دیا گیا کنورٹ کیا گیا پرائمری سے سیکنڈری میں اسی طرح دو سکولز جو تھے ان کو سیکنڈری سے ہائیر سیکنڈری سکولز میں کنورٹ کیا گیا اور اگر بات کی جائے داخلوں کی تو اس سال بچوں نے پچیس ہزار تین سو ترے سٹھ داخلے جو ہیں سکول ڈپارٹمنٹ کی جانب سے تمام سرکاری سکولوں میں کیے گئے اور اسازہ کی بھتیاں اس سال نہیں ہو سکیں تاہم اور اگر ریٹائرمنٹ کی ریٹائر ہوئے مگر کوئی نہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے خانوان مسلم نون خواتنگ دنگ کا مہنگائی کی خلاف اجلاس مرقد ہوا اجلاس میں مہنگائی کی خلاف احتجاجی مظاہرہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا اسے پر مزید بات کریں گے ندیم مغل سے جی ندیم بتائے گا اجلاس کی صدارت کی ہے تحصیل صدر ہیں اسمہ گل صاحبہ اور اسے اجلاس میں خاص طور پر مہنگائی اور آنے والے وجد کے حوالے سے بات کی گئی ہے تو مزید پر ہم بات کریں گے تحصیل صدر اسمہ گل صاحبہ ہمارے سے موجود ہیں ان سے جانے گے جب تحقیقہ کہ آج جلاس منقید ہوا ہے خواتین ونگ کا تو کیا آئیم فیصلے کیے گئے ہیں کیا کہیں گے سوالے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی جو انہوں نے مہنگائی عوام کے خلاف کیا عوام کے لیے یہ سب سے بڑا مطلب کہ انہوں نے جو یہ تحفہ پیش کیا عوام اس کو برداشت نہیں کر پا رہی مسلم نون لیگ جو ہیں جو پہلے سے یہاں پر موجود تھے اب ان کے دور میں آپ دیکھ لیں کہ کتنا انہوں نے عوام کے لیے کتنا کچھ وہ کر گئے ہیں ساٹھ روپے فی لیٹر پیٹرول ہوا کرتا تھا جو کہ آج جس کی قیمت ایک سو پنتالیس روپے ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ آٹا جو ہے انہوں نے کتنا مہنگائی کر دیا مہنگا کر دیا عوام کے لیے ان کا کھانا پینا اتنا مشکل ہو گیا یہ جو پاکستان مسلم نون لیگ کی جو قیادت ہے میاں محمد نواز شریف نے جو پہلے انہوں نے یہاں پہ حکومت چلائی ان کے دور میں آپ دیکھ لیں کہ کیا قیمتیں ہوا کرتی تھی چیزوں کی اور آج کے دور میں آپ دیکھ لیں یہ واحد قیادت ہے جو میاں محمد نواز شریف ہے مریم نواز صاحبہ ہے جو جن کی قیادت میں یہ ملک چل رہا تھا اور ان کے دور میں آپ یہ دیکھ لیں کہ کتنا مہنگائی تھی اور اب کتنا ہوئی ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ رات کو سوتے سوتے جو پی ٹی آئی کے جو نمائندے ہیں یہ جو پی ٹی آئی کے پی ایم صاحب ہیں رات کو سوتے سوتے یہ سوچتے ہیں کہ کب ہم نے اٹھنا ہے اور کب ہی سوام پہ ہم نے بم گرانا ہے اس کے مہنگائی کا یہ کرنا کیا چاہتے ہیں لوگ ان کے خواہتین مین کی رہنواں یہاں پر موجود ہیں ان سے مزید ہم جانے کے جب تائے گا کہ اب لاحے عمل کیا ہوگا خواہتین بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کچھ دنوں تک ان کے خلاف جو مہنگائی ہے اس کے خلاف احتجاجی مظاہرے بھی ہم لوگ کریں گے اور جو ہمارے قائد نواز شریف صاحب ہے ان کے جو لاحے عمل ان اسی پر چلیں گے کہ ہم مہنگائی کو کم کریں گے اور روڈ پر نکلیں گے لوگ کو بتائیں گے کہ مہنگائی ہے اس کے اگنس کچھ نہ کچھ کریں مہنگائی کے خلاف آئندہ چند دنوں میں تحجاجی مظاہرے بھی کہے جائیں گے خواہتین بین کی جانب سے اور خواہتین بین کا یہ بھی کہنا ہے کہ مہنگائی کے باعت جو ہے عام شخص کا اپنے گھر کا کچھن چلانا جو ہے وہ مشکل ہو جائے ٹھیک ہے بہت شکریات افصالات سے آگاہ کرنے کے لئے آکے پھرتے آپ کو بتائیں دیرہ غازی خان میں چھوٹی کے روز لنڈا بازار کی رونے کے دوبالہ ہوگی شہریوں نے گرم کپڑوں کی خریداری کے لئے لنڈا بازار کا روک کر لیا اسی پر مزید بات کریں گے آشر شواق سے جی آشر بتائیے گا جی بلکل سرجیوں کے ساتھ ہی لنڈا بازار دیرہ غازی خان میں بھی سچ چکے ہیں سردی کی خصوص ترکیوں پر زیادہ ہوتی جا رہے ہو اور اسی کے حوالے سے اس کے بچاؤں کے لئے شہری گرم کپڑوں کی خریداری جو ہے تیز کر دی ہے شہریوں کی جنب سے چھوٹی کا دن ہے اور لنڈا بازار کی جو رونکے ہیں آج بھی دوبالہ ہیں شہری بڑی تعداد میں یہاں پر آ رہے ہیں فیملیز یہاں پر آ رہے ہیں خریداری کا جو عمل ہے وہ جاری ہے بات کرتے ہیں شہریوں سے سردی سے بچاؤں کے لئے کیا خرید رہے ہیں جی چھوٹے بچوں کے لئے جرشیاں وغیرہ خرید رہے ہیں کافی چیزیں یہاں پر دیکھنے کو لنڈے کے لئے کوئی چیز سستی بھی نہیں ہے بس لنڈا ہی سستا ہے گریب کے لئے بس لنڈا ہی مل سکتا ہے پیٹرول کو دیکھ پیٹرول کتنا مہنگا ہو رہا ہے دن با دن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے بس یہی چیزیں دیکھنے کافی چیزیں مل رہی ہیں سر کیا کہنا چاہیں گے کیا خرید کر رہے ہیں مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے جی جی مہنگائی تو بہت زیادہ بڑھ رہی ہے نئے سال کے شروعات میں خان صاحب نے ہمارے لئے پیٹرول کی صورت میں جوانا جی پیٹرول بم گرایا ہے تو ابھی ہم یہ جو مارڈل بزار ہے ڈی جی خان کا یہ ویزر کرنے کے لئے آئے ہیں یہاں میں کافی ساری اچھی چیزیں ہمیں مل رہی ہیں موسم کے حساب سے تو ہم یہاں پہ خریداری کر رہے ہیں جی خریداری کی جا رہی ہے موسم کے مناسبت سے گرم کپڑے جو ہیں وہ خریدے جا رہے ہیں لنڈا بزار کی رون کے چھٹی کے روز دوبالہ ہو چکی ہیں شہری بڑی تعداد میں خریداری کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے آگے پر تو آپ کو بتائیں جنوبی پنجاب میں کرونا کیسز کی شرح میں کمی جنوبی پنجاب میں کرونا کے تین کیسز ریپورٹ ہوئے کرونا کے سب سے زیادہ کیسز ملتان سے ریپورٹ ہوئے ملتان میں کرونا کا ایک مریض ریپورٹ ہوا بہاولگر سے بھی کرونا کا ایک مریض ریپورٹ ہوا مظفرگر سے بھی کرونا کا ایک مریض ریپورٹ ہوا آپ کو بتاتے چلیں اس حوالے سے کہ جنوبی پنجاب میں کرونا کیسز کی شرح میں کمی واقع ہو گئے سردے کی شہدت میں اضافہ جماعت اسلامی کے جانب سے سو ضرورت مند افراد میں گرم بستر کی تقسیم کی گئی اسے پر مزید بات کریں گے جنید انور سے جنید بتائے گا جبکل الخدمہ فاؤنڈیشن کے تعاون سے جماعت اسلامی کے جانب سے ضرورت مند افراد کے اندر جو ہے وہ رضائیاں تقسیم کیے گئی ہیں سردی کے حوالے سے اور سو خاندانوں کے اندر جو ہے وہ رضائیاں تقسیم کیے گئی ہیں سو خاندانوں کے اندر بستر جو ہے وہ الخدمہ فاؤنڈیشن کے تعاون سے تقسیم ہوئے ہیں کیا کہیں گے یہ الخدمہ فاؤنڈیشن کا ایک روٹین پراجیکٹ ہے کہ سردیوں کے اندر جبکہ بہت زیادہ ضرورت مند ہوتے ہیں جن کو پورے پورے بستر کی ضرورت ہوتی ہے جس کے اندر لحاف گدے اور تکیہ ہوتے ہیں تو الخدمہ فاؤنڈیشن پورے پاکستان کے اندر یہ ضرورت مندوں میں ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے تو اب یہ جماعت اسلامی لیبر ونگ کے تحت جو مزدور ہیں ان کو جو ہے یہ الحمدللہ سو خاندانوں کے اندر یہ سو بستر تقسیم کیے گئے ہیں اس میں ہم الخدمہ فاؤنڈیشن کے خاص طور پر مشکور ہیں کہ جنہوں نے اس کے اندر ہمارے ساتھ تعاون کیا احمد چکتہ صدر ہے الخدمہ فاؤنڈیشن کے سو خاندانوں تک پہنچے ہیں اور کیا کرائیٹیریا ہے اس کا ہمارے جو گراس روٹ پر ہمارے جو ورکرز ہیں ہم وہ ہمیں اپنے اپنے علاقوں سے اپنے حلقوں سے ایڈنٹیفائی کرتے ہیں ہم پھر اس کی ویریفکیشن کے بعد جو ہے یہ سارا سسٹم جو ہے اپنا یہ تو ایک ونٹر پیکج ہے ہمارے جو باقی چیزیں ہیں وہ بھی اسی سسٹم کے تحت چلتی ہیں جو جماعت اسلامی کی جانب سے جو ہے سو خاندانوں کے اندر بستر تقسیم کیے گئے اور ان کا کہنا ہے کہ کوشش ہوتی ہے کہ ضرورت مند افراد تک پہنچا جائیں اور ان کی ضروریات کو جو ہے خدمہ فاؤنڈیشن کے تعاون سے جو ہے وہ پورا کیا جا سکے بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے آگے پر تو آپ کو بتائیں شہرِ علیہ میں سجے رنگوں کی میلے کا آخری روز ہے گلے دعوتی کے نمائش دیکھنے لنہے بچوں نے کر لیا ضکریہ پاک کا روک اسی پر مزید بات کریں گے علیہ ریاض سے جی علیہ بتائے گا شہرِ علیہ ملدان میں جو پی اے جی کی جانب سے گلے دعوتی کی سنانہ نمائش کا نقاط کے گئے تھا اس کا آخری روز ہے جو کہ ایزگاہ پارک کے قریب جو ضکریہ پارک ہے وہاں پر لگائے گئے تھی تو خاص بات یہ کہ آج آخری دن چھوٹی کا دیر اور چھوٹے بچے جو ہیں وہ اپنے والدین کے ساتھ ساتھ نمائش میں جو پھول لگے ورک پھول لگے ان سے خوب محضور پہلے بچوں سے بات کریں چھوٹے بچوں سے کیا کہتے ہیں کیا کہو گے بیٹا آپ انجوائے کریں پھولوں کی نمائش دیکھوں اچھا لگ رہے پھول دیکھ کر کون کون سے پھول دیکھیں آپ نے بڑوں سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہیں گے سوالے سے گلے داودی کی نمائش کا آخری روز ہے آپ کیا کہیں گے آج آخری دنیں پھولوں کی نمائش کا تو کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے یہ بہت اچھی نمائش لگائی گئی ہے یہاں پہ بہت سارے خوبصورت کلرفل پھول ہیں اور یہ والی ایکٹیویٹیز یہ ہلڈی ایکٹیویٹیز ہیں یہ ہونی چاہیے اور یہ ریگولر بیسز پہ ہونی چاہیے ہمیں اپنے گھروں میں بھی اس کلچر کو پروموٹ کرنا چاہیے کہ لوگ باغبانی کی طرف آئیں اپنے گھروں میں بھی لوگ درخت لگائیں پودے لگائیں اور ایسے پودے لگائیں جن میں خوبصورت کلرفل پھول ہوتے تاکہ بچوں میں بھی اس چیز کا شوق پیدا ہو بچوں میں اس چیز کا شوق پیدا ہو تو آج آخری روز ہے گلے داودی کے پھولوں کی نمائش کا اور یہاں پر بڑوں کے ساتھ ساتھ جو چھوٹے بچے ہیں وہ بھی پیش پیش اور خوب انجوائے کر رہے ہیں رنگ برنگے پھولوں کو دیکھ کر اور یہی کہہ رہے ہیں کہ آئندہ والدنوں میں بھی اس طرح کی جو سرگرمیاں ہیں وہ ہونی چاہیے بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے آگے بڑتے آپ کو بتائیں رحیم یار خان میں سجا پنجاب کے روایتی کھیل کا بڑی کا میدان اکھاڑے میں اترے ایک سے بڑھ کر ایک پہلوان جشیلی کومنٹری اور ڈھول کی تھاپ اپنے پہلوانوں کا لہو خوب کرمایا پڑی کا مقابلہ فیصل آباد اور بہاولپور کی ٹیموں کے درمیان کھیلا کیا جس میں بہاولپور ٹیم نے فیصل آباد کو 35 رن سے شکست دے کر جیت کی ٹرافی اپنے نام کر لی بہاولپور ڈیویزن اور فیصل آباد ڈیویزن میں مقابلہ تھا آئی دوسرا رون تھا جس میں فینل تھا ہمارا جس میں بہاولپور ڈیویزن نے 35 پوائنٹ حاصل کی اور فیصل آباد میں 29 پوائنٹ اور بہاولپور ڈیویزن جو ہے وینر رہی ہے اکھارے میں لڑتے پہلوانوں اور شائکین کو کمنٹری کے جوشیلے الفاظوں اور ڈھول کی تھاپ نے پہلوانوں کا لہو خوب گرمایا آخر میں مہمانوں نے کھلاڑیوں میں ٹرافیاں تقسیم کی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے